السلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر شیف حفظہ یوٹیوب چینل آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور جھٹ پڑ بننے والی ریسپی تو آج ہم بنا رہے ہیں توا پیزا جو کہ آدھے کھینٹے میں ہی تیار ہو جائے گا آپ نے اس ریسپی کو انٹ تک دیکھنا ہے آج کی حدیث حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی شراب بکسرت نوش کی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دو تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے میں نے میدہ لیا ہے ایک کپ نیم گرم پانی لینا ہے حضب ضرورت کوکنگ آئل لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون چینی لیا ہے میں نے ون ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون انسٹنٹ ییسٹ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اب ہم دو تیار کر لیتے ہیں میں نے ایک باول لے لیا ہے سب سے پہلے ہم ڈرائی انگریڈنٹ شامل کر دیں گے میدہ ڈال رہی ہوں چینی شامل کر لیتے ہیں انسٹنٹ ییسٹ ہم ییسٹ کو ڈائریکٹ میدے میں شامل کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو ییسٹ کو پہلے نیم گرم پانی میں چینی کے ساتھ ڈال کر ایکٹیویٹ کر لیں اور نمک شامل کر دیتے ہیں اب ہم ڈرائی انگریڈنٹ کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب میں اس میں کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی ڈالوں گی اور مکس کروں گی میں اس پیچولا کی مدد سے اسے مکس کر رہی ہوں اور بعد میں ہاتھوں سے گوند ہوں گی اگر آپ چاہیں تو ڈائریکٹ ہاتھوں سے گوند لیں یا چاہیں تو مشین بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس میدہ نہیں ہے تو آپ دوسرے آٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہم نے انہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں اور پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے میں نے دقریبا نیک کا پانی استعمال کیا ہے اب میں اسے ہاتھوں سے اچھے سے گوند لوں گی یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اب میں اسے باؤل میں رکھ دیتی ہوں اور اسے اوئل سے گریز کر لیتی ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ڈو خوچک ہو جائے اور اسے کور کر کے پاندرہ منٹ کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور تب تک چکن تیار کر لیتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں ون ٹیبل سپون کھوکنگ کوئی ڈال رہی ہوں اور اسے گرم ہونے دیتے ہیں اب میں اس میں ٹو فیفٹی گرام بولنے چکن ڈال رہی ہوں جسے میں نے کٹ لیا تھا ہم نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اس نے پانی چھوڑنا بھی شروع کر دیا ہے ہم نے چکن کو اسی کے پانی میں پکانا ہے اور پانی نہیں ڈالنا اور اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں لیمو کا رس ڈال رہی ہیں جو میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس لیمو کا رس نہیں ہے تو آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے ہم چکن کو ایک منٹ کے لیے پانی خوش کرنے کے لیے پکا لیتے ہیں اب میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مچ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون کالی مچ پاوڈر ڈال رہی ہوں اور اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ہاف ٹی سپون دھدری مچ بھی شامل کر دوں گی لیکن مسالوں کو آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب میں چکن کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور شیئر کریں دو منٹ ہو چکے ہیں چکن بھی بک چکا ہے اب میں فلیم آف کر رہی ہوں اور اب ہم دو کی طرف چلتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دو کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں دو رائز ہو چکی ہے اب ہم اسے سیٹ کر لیتے ہیں پہلے میں سرفیس ایریہ پہ تھوڑا سا آڈا سپرنکل کر رہی ہوں اور اب میں دو کو نکال لوں گی اور ہم اسے اچھے سے پریس کر کے سیٹ کر لیتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے سموڈ ڈو بنا لینا ہے اور اس کے بعد ہم ایک پیڑا بنا لیں گے اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پریس کریں گے اور پھر بیلن سے تھوڑا سا بیل لیں گے ہم نے اسے بہت زیادہ نہیں بیلنا اب میں اسے روٹی کی طرح پھلالوں گی اور اس کے بعد میں اسے پین میں ڈال دیتی ہوں اور اسے پین میں ڈال کے سیٹ کر لیتی ہوں پین کی شیپ کے مطابق اب میں اس میں فورک کی مدد سے سراغ کر رہی ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری روٹی کسی ایک سائٹ سے پھول جائے بلکہ روٹی ایک جیسی پکے اب میں میریم فلیم پہ اسے ایک منٹ کے لیے پکا رہوں گی اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں اب میں فلیم آف کر رہی ہوں اور اسے ٹاپنگ لگا رہی ہوں اب میں اس میں 2-3 ڈیبل سپون پیزا ساوس ڈال رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں اور اسے اچھے سے سپریٹ کر لیں گے اب ہم اس کی اوپر موزریلہ چیز ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو موزریلہ چیز کے ساتھ سا چیڈر چیز بھی ڈال سکتے ہیں ہم موزریلہ کی 2 لیئرز لگائیں گے یہ سب آپ کی پسند ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں چیز اور چاہیں تو کم بھی اور اب ہم اس کی اوپر پیاس شامل کر دیتے ہیں میں نے بھیاس کو کٹ کر لیا تھا اگر آپ چاہیں تو اسے چھوٹا یا بڑا کٹ کر سکتے ہیں اب میں اس میں گرین شملا مش ڈال دوں گی جسے میں نے چاپ کر لیا تھا ریڈ شملا مش ڈال دوں گی اسے بھی میں نے چاپ کر لیا تھا اور ییلو شملا مش ڈال دوں گی اسے بھی میں نے چاپ کر لیا تھا آپ کو جو بھی بیجیز پسند ہے آپ وہ ڈال لیں اور اب میں اس کے اوپر تھوڑے سے آلیفز ڈال رہی ہوں میرے پاس گرین آلیفز ہیں تو میں وہ ڈال رہی ہوں آپ بلیک آلیفز بھی ڈال سکتے ہیں اور باقی اوپر کے لیے بچا رہی ہوں اب میں اس کے اوپر چھیکن ڈال رہی ہوں جو ہم نے ریڈی کیا تھا موزریلا چیز ڈال لوں گی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ چاہیں تو موزریلا چیز کے ساتھ چیڈر چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور میں اس کے اوپر تھوڑے سے آلیفز ڈال رہی ہوں جو میں نے بچائے تھے پیزا کو اور زیادہ کلر فل بنانے کے لیے میں اس کے اوپر الگ الگ کرس کی شمنا مش ڈال رہی ہوں اور اب ہم ایک ایسا انگریڈینٹ ڈالنے لگے ہیں جس سے آپ کو بلکل ریسٹورن سٹائل پیزا کا ٹیسٹ آئے گا اور وہ انگریڈینٹ ہے اوریگینو میں یہاں پہ تھوڑا سا اوریگینو ڈال رہی ہوں یہ بہت ہی ایمپورٹن انگریڈینٹ ہے اب ہم اسے قبر کر کے لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں واو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے چیز میلٹ ہو چکی ہے الحمدللہ ہمارا مزیدار سا توا پیزا تیار ہو چکا ہے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز کو آل پر کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکیں اور کمرس سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور ہمیں اسٹاگرام پر فالو کریں جزاکم اللہ خیرین کسیرہ تو سپر شف حفظہ کو ازازت دیں جلد ہی نئی ریسپی کی ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حفیظ